ایک ہے جائز اور ایک ہے ناجائز جائز غیر اللہ سے پناہ مانگنا کون سی قسم ہے کہ جب آپ کسی مخلوق سے مانگیں اس میں تین صفات ہوں کسی مخلوق سے مانگا جائے تو اس میں تین صفات ہوں نمبر ون وہ حی ہو زندہ ہو مردہ نہ ہو نمبر ون نمبر ٹو حاضر ہو سامنے موجود ہو یہ نہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور اسلام آباد والے سے مدد مانگ رہے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور افغانستان میں کسی شہر گاؤں میں بیٹھے ہوئے شخص سے مدد مانگ رہے ہیں کہ بھئی زندہ بھی ہے اور قادر بھی ہے لیکن مدد مانگ رہا ہوں تو حاضر ہونا چاہیے سامنے ہونا چاہیے موجود ہونا چاہیے تو پہلی شرط کیا ہے زندہ ہو مرابہ بندہ اس سے کبھی مدد نہیں مانگی جاتی تیسرا قادر ہو کوئی بھی کام آپ اس سے کہیں وہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو ضرور نہیں ہے کہ صرف حائی ہو زندہ ہو اور حاضر اب آپ کچھ بھی مانگے چلے جائیں اس سے آپ موجود ہیں یہ پانی کا کولر ہے میں نے کسی وقت ہی مجھے پانی پلا دیجئے تو میں نے کیا کرا میں نے مدد مانگی آپ میں سے کوئی نہ بلکہ میں تو کہتا ہوں سب لوگ اس بات پر قادر ہیں نا کہ جو پانی اٹھا کے دے سکتے ہیں یا باہر کوئی شخص آئے اور وہ ہم میں سے کوئی کسی سے مدد مانگے جانور پیچھے لگ گیا اس کے اس کو کاٹنے کے لئے اس کو نقصان بجانے کے لئے دور رہے تو ہمیں اس نے آواز لگائی تو ہم باہر چلے گئے ہم نے اس کی مدد کر دی یا اس کا کوئی جھگڑا ہو رہا ہے کوئی مارنے آرہا اسے تو ہم دو چار بندوں سے اس نے کہا کہ جو مدد کر دیں میری ہم چلے گئے کیوں اللہ نے ہمیں قدرت دی ہے کہ ہم روک سکتے ہیں ہم سب کو دیئے قدرت ہونی چاہیے ان تین شرائط کے علاوہ یعنی اگر یہ تین شرائط پوری نہ ہو تو پھر کسی بھی شخص سے کسی بھی مخلوق سے غیر اللہ سے مدد مانگنا پناہ مانگنا یہ کیا ہوگا ان شرکے اتبر ہوگا